بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک اور بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسی پی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آج ہم بنائیں گے ٹی ٹائم سنیکس یہ سنیکس کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ہلتھی ریسی پی ہے آپ کا جب بھی دل کریں آپ فٹا فٹسی سے بنا کر کھا سکتے ہیں بنانے میں صرف دس یا پندرہ منٹ لگیں گے اور بہت مزیدار یہ سنیکس بن جاتے ہیں آپ اسے بنا کر اگر سٹور کرنا چاہے تو ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے لیے آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو دیں تو آپ دودھ کے ساتھ بھی اسے دے سکتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ اور کھانے میں ٹیسٹی ہوتے ہیں تو چلے دیکھ لیتے ہیں یہ سنیکس میں نے کس طریقے سے بنائے ہیں اسے بنانے کے لیے باول کے اندر سب سے پہلے میں دو انڈے توڑ کر ڈال دوں گی آپ چاہے تو انڈوں کو اب بھی اسے پھینٹ سکتے ہیں یا آپ بعد میں بھی اسے مکس کر سکتے ہیں بہت زیادہ چیزوں کا استعمال نہیں ہوگا اب اس کے اندر میں 2 ٹیبل سپون کوکنگ اویل ڈال رہی ہوں آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں 1 فورت کپ میں نے پاورڈر شگر ڈالتی ہے 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے بیکنگ سوڈا نہیں اور 1.5 کپ اس کے اندر میں میدہ ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اس کے اندر نہیں شامل کریں گے اچھی طرح آپ نے چمچ کی مدد سے اسے مکس کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے دودھ یا پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے انڈے کے ساتھ اسے اچھی طرح سے ہم نے ڈو کو گوند لینا ہے چمچ سے جب آپ اچھی طرح اسے مکس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ سے ڈو کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں وغیرہ نہ ہوں اگر یہ ڈو آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپکے تو آپ ہلکا سا ہاتھوں کے پر اوئل کو لگا سکتے ہیں ورنہ ضرورت نہیں پڑے گی اچھی طرح ایک سے دو منٹ میں نے لگا کے اسے ڈو کو گوند لیا دیکھیں کتنی نرم ہے اب اس کی ہم نے چھوٹے سائز کی بالز بنا لینی ہے ہم نے اس کے اندر بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے تو اس کی وجہ سے جب ہم اسے فرائے کریں گے تو یہ پھول جائیں گے تو اس لئے آپ نے بالز کا سائز تھوڑا چھوٹا ہی رکھنا ہے اس طرح سے بنائیں گے اور یہاں پہ اب میں نے سفید تیل لے لیے ایک بالز کے اندر اب یہ جو ہم نے بالز بنا کر رکھی ہے تیل کے ساتھ اچھی طرح ہم نے اسے کوٹ کر لینا ہے اور اسے ہم نے گول شیپ دے دینی ہے تو ساری ہم بالز اس طرح سے بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ ساری میں نے تیار کر لیا اور میں نے گھی کو بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل کا استعمال کر رہی ہوں آپ گھی کا بھی سعمال کر سکتے ہیں جب اچھی طرح سے آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے چلے کی جو سپیڈ ہے اسے آپ نے میڈیم رکھ دینا اور میڈیم فلیم پہ آپ نے اسے کوٹ کرنا ہے تیز آگ پہ اگر کریں گے تو جو تل ہم نے اس کے اوپر لگایا ہے تل جل جائیں گے اوپر سے تو یہ پک جائیں گے لیکن اندر سے یہ سنیکس کچے رہیں گے تو جب یہ پھول کر اوپر آ جائیں گے آپ چمچ سے اسے ہلاتے رہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فلاور ہو تو یہ جو کریکس بنے ہیں یہ اندر سے اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا یہ سنیکس بلکل بھی اندر سے کچھا نہیں رہے گا جب پیارا سا گولڈن کلر آئے گا پھر ہم اسے نکال لیں گے تو ہلکی آگ پہ ہم فرائے کر رہے ہیں کلر آنے تک بس ہم نے اسے مزید پکا لینا ہے تو دیکھیں اس کے پر کلر بھی آنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں ماشاء اللہ بہت زبردست یہ سنیکس بن چکے ہیں اور کشبو بھی بہت ہی پیاری آ رہی ہے تو ہم نے اسے فرائے کر لی اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اور نکالنے کے بعد بھی میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھا دیتی ہوں تل جو ہم نے اس میں ڈالے ہیں تل کا ایک ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تل بہت زیادہ ہلتھی ہوتے ہیں سردیوں میں تو آپ اسے بنا کر رکھ لیں بچوں کو آپ انہیں دے بہت مزے کے لگتے ہیں تو یہ سارے سنیکس میں نے تیار کر لیے ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست بنے ہیں اندر سے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے کلر بھی بہت ہی اچھا ہے میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں زبردست سے ٹی ٹائم سنیکس ہمارے تیار ہو گئے ہیں آپ بنا کر اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی جار کے اندر آپ ڈال کے رکھ لیں جب بھی دل کریں آپ اسے چائی یا دودھ کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی مزہدار سی ریسیپی اور آسان سی امید کرتے ہیں کہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں تینکیو اللہ حافظ